کمراری گجرات کی راجکورٹ سے گجرات کی راجکورٹ میں دردناک حادثہ ہوا ہے راجکورٹ کے گیم زون میں آگ سے ہر کم مچا ہے آگ میں جھلسنے سے پانچ بچوں سمیت چوبیس لوگوں کی موت کی خبر سامنے آ رہی ہے حالانکہ موقع پر رہت بچاؤں کا کام لگتار جاری ہے لیکن دکھت یہ کہ پانچ بچوں سمیت چوبیس لوگوں کی اس میں جھلس کر کے موت ہو گئی ہے گجرات کی راجکورٹ کے گیم زون سے یہ بڑی خبر ہے جہاں پر آگ کی چلتے ہر کم مچ گیا اور ہر کم کے ساتھ ساتھ چوبیس لوگوں کی دکھت موت کی خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے جہاں پر گجرات کی راجکورٹ کے گیم زون میں بھیانک آگ لگ گئی ہر کم مچ گیا افراد تفریقہ محول حالانکہ جو راحت بچاؤں کام ہے وہ لگتار چل رہا ہے لیکن ٹی آر پی مال کی گیم زون میں جس طرح سے بیشن آگ لگی ہے اس آگ میں جھلسنے سے پانچ بچوں سمیت چوبیس لوگوں کی موت کی خبر سامنے آ رہی ہے حالانکہ اب بھی آس پاس کی علاقوں میں ہر کم مچا ہوا ہے تصویریں ٹی وی سکرین پر آپ کے ایکسکلوسیو تصویریں گجرات کی راجکورٹ سے جہاں پر دیکھ رہے آپ کی پرشاسن لگتار وہاں پر رہت پہنچانے کا کام کر رہا ہے بچیس لوگوں کی موت کی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے پانچ بچے بھی اس میں شامل ہیں دکھت یہ کہ پانچ بچوں سمیت چوبیس لوگوں کی جھلس کر موت ہو گئی ہے لیکن جو پرشاسن ہے موقع پر موجود اور رہت بچوں کا کام لگتار جاری ہے ٹی آر پی مال کا یہ گیم زون بتایا جا رہا ہے جس میں بیشن آگ لگ گئی حالانکہ آگ کیسے لگی اس کا خلاصہ بھی نہیں ہو پایا کیونکہ جو پریورٹی ہے وہ یہ ہے کہ بچاؤ رہت کا کام تیز کیا جائے جو لوگ غائل ہو گئے ہیں جو جھلس گئے ان کو ہسپیٹل کیسے پہنچایا جائے اس بھی جو دکھت خبر یہ کہ پانچ بچوں سمیت چوبیس لوگوں کی موت کی خبر سامنے آ رہی ہے گجرات کی راجکوٹ سے خبر ہے حالانکہ دمکل کی کئی گاڑیا ابھی آگ بجھانے کے پریاس میں جھٹی ہوئی ہے کیونکہ بتایا دراصل یہ جا رہا ہے کہ ٹی آر پی مال ہے اور مال عام طور پر کھچا کچ بھرا رہنے والا ایک حصہ ہوتا ہے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر الگ الگ زون بنے ہوتے ہیں چاہے وہ بچوں کے لیے ہو چاہے وہ پی وی آر ہو چاہے وہ باقی الگ الگ سیکشنز ہو تو ٹی آر پی مال کے گیم زون میں یہ آگ کی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں پر ایسی بھیانک آگ لگی جو آگ کی لپٹے آپ دیکھ بھی پارے ٹی وی سکرین پر آپ کے دو سکرین پر دکھائی دیرے تصویریں آپ کو پیلی تصویر ٹی آر پی زون کی ہے ٹی آر پی مال کی گیم زون کی ہے جہاں پر آگ لگ گئی ہے میں دوسری تصویر میں دیکھ رہا کہ کس طریقے سے پرشاسن کی موقع پر موجود گی اور پریاس یہ کہ جو اس ٹی آر پی مال میں باقی لوگ بھی پھسے ہوئے ہے یا جھلس گئے ہیں ان کو کس طریقے سے وہاں سے نکال کے ہسپٹل پہنچ آیا جائے گجرات کی راجکورٹ سے ایکسکلوسیف تصویر ہے آپ کی ٹی وی سکرین پر جہاں پر آگ میں جھلس کر چوبیس لوگوں کے موت کی خبر سامنے آ رہی ہے گجرات کے راجکورٹ کا یہ ٹی آر پی مال ہے ٹی آر پی مال جہاں پر لوگ پریوار کے ساتھ جاتے ہیں لیکن وہاں پہ اسے دکھت خبر یہ کہ مال میں آگ لگ گئی گیم زون میں آگ لگ گئی چوبیس لوگوں کی موت ہو گئی تو سن رہے تھے کی کس طریقے سے پولیس کی طرف سے جو بیان ہے وہ دیا جا رہا اوفیشل اسٹیٹمنٹ کی کس طریقے سے وہاں پہ آگ لگی اور کتنے لوگ جھلسے ہیں حالانکہ پولیس کی اور سے یہ کہا جا رہا ہے دراصل کی جو رہت بچاؤ کا کام ہے وہ لگتار چل رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے شاپنگ مال ہے ٹی آر پی مال اور آپ جانتے ہیں کہ مال میں کس طریقے سے لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اور ویکنڈز پہ زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے لہٰذا جس طریقے سے وہاں پر جو مال کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا ٹی آر پی مال کی ہی گیم زون میں آگ لگ جاتی ہے اور آگ اتنی زیادہ بھیانک ہوتی ہے کہ ہر کم مچ جاتا ہے لوگ وہاں سے بھاگ کر جان مچالے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دکھت خبر دراصل یہ ہے کہ اسی زون میں آگ لگنے کے چلتے پانچ بچوں سمیت چوبیس لوگوں کی جان چلی گئے چوبیس لوگوں کی جلس کر موت کی خبر سامنے آگئی ہے حالانکہ فلحال جو راحت بچاؤ کا کام ہے وہ یہاں پر جاری ہے رسکیو کیا جا رہا ہے لوگوں کو اور سیدھے رخ کرتے ہیں جتن گجرات کی راجکوٹ سے دکھت خبر ہے حالانکہ پلس کا یہ کہنا ہے کہ جو راحت بچاؤ کا کام ہے لگتار جاری ہے تو جتن سے پھر سے سمپر کریں گے لیکن جو تصویر ہے اور جو خبر ہے وہ بہت دکھت گجرات کی راجکوٹ سے جہاں پہ راجکوٹ کے ٹی آر پی مول کی گیم زون میں آگ لگ گئی ہے پولس کی اور سے جو جانکاری دی گئی ہے اب تک موقع سے بیس شف نکالے گئے ہیں جبکہ باقی جو لوگ ہیں پھسے ہوئے ان کو نکالنے کا پریاس کیا جا رہا ہے راحت بچاؤ کا کام یہاں پر تیز کر دیا گیا ہے سیدھے رکھ کرتے سیوگی منعکشی کا جو جنڈریم ایسات نیوز روم سے منعکشی یہ بہت بڑی خبر ہے گجرات کے راجکوٹ سے کیا جانکاری مل رہی ہے ابھی کتے لوگوں کے پھسے ہونے کی خبر ہے بلکل دیکھئے آنام کے جیسے کہ آپ بھی لگاتار بتا رہی ہیں یہ ٹی آر پی مول کے گیم زون میں بھی شر آگ لگی ہے اور اس کی وجہ سے ابھی تک چوبیس لوگوں کی جان چلی گئی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کی لاپتہ ہے اور پولس کا بھی ساتھ میں یہی کہنا ہے کہ ایک ڈھاچہ ہے جو کی گر گیا اور اس کے وجہ سے کافی جو مشکلے ہیں وہ بھی آ رہی ہیں کیونکہ آپ فائر برگیٹ کی ٹیمیں بھی پہنچی ہوئی ہیں کئی گاڑیاں پہنچی ہوئی ہیں آپ کو بجانی کی لگاتار کوشش کی جا رہی ہے لیکن آگ پر کابو نہیں پایا جا رہا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو ہوا کا ویگ ہے ہوا کا جو بہاو ہے وہ کافی زیادہ ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ گیم زون تھا ایسے میں زیادہ تر یہاں پر بچے موجود تھے کئی ایسے شعب بھی نکالے گئے ہیں وہ بہت دکھت خبر ہے کیونکہ بچے بھی اس میں کئی ایسے تھے جن کے موت کی خبر ہے اس کے ساتھ ابھی بھی راہت بچاؤ کاری کیا جا رہا ہے مکہ منتری خود اس پر سیدھی نظر بنایا ہوئے ہیں اور مکہ منتری نے کہا بھی ہے کہ راہت بچاؤ کے لیے جو بھی سمبھا بریاس ہے وہ کیے جا رہا ہے دشا نردیس جاری کر دیئے گئے ہیں لیکن ایسے میں یہ کئی سوال بھی کھڑے کر دیتا ہے کہ گیم زون میں آخر کار سیفٹی فیچرز کیا تھے بچے وہاں پر آتے ہیں کئی ایسے گیم ہوتے ہیں جو جہاں پر صرف کرنٹ سپلائی ہوتا ہے اور وہ کرنٹ سپلائی سے چلتے ہیں تو آخر کار آگ لگنے کے پیچھے کی وجہ کیا رہی ابھی فیلہال یہ صاف نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں بھی جانکاری جھٹائی جا رہی ہے ہمارے ساتھ جتن جس طریقے سے چوبیس لوگوں کے موت کی دکھت خبر نکل کے سامنے آرہی فیلہال موقع سے کیا آپ ڈیٹ ہے کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا جانا باقی ابھی کتنے لوگ پسے ہوئے مول میں آج بلکل دیکھئے دکھت آکڑا بلکل ہے لیکن اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ آکڑا اور بھی بڑھ سکتا ہے حالانکہ ابھی تک چوبیس باڈی کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے اسپتال بھیجا گیا ہے اور جو جانکاری مل رہی ہے کہ انیشیلی پیرنٹس بھی ان باڈیز کو پہچان نہیں پا رہے ہیں دس سے زیادہ لوگوں کو ابھی تک ریسکیو کیا جا چکا ہے لیکن ایڈمنیسٹریشن کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ آگ پر کابو پا لیا گیا ہے اب جو ریسکیو آپریشن ہے وہ اندر سرچ کیا جائے گا اور اور بھی زیادہ باڈیز نکلنے کی جو جانکاری ہے وہ ایڈمنیسٹریشن جتا رہا ہے حالانکہ فائر دیپارٹمنٹ کی ٹیم ہو لوکل ایڈمنیسٹریشن ہو پولیس ہو سبھی وہاں پر جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ ریسکیو آپریشن بہت تیجی سے کرنے کی بات کی جا رہی ہے حالانکہ آگ کن کارنوں سے لگی اس کو لے کر ایڈمنیسٹریشن کا کہنا ہے کہ ابھی انیشیل جو جاچ ہے وہ کی جائے گی لیکن جس گیمنگ زون پورے طریقے سے آگ کے چپیٹ میں آ گیا تو کہی نہ کہی کاؤز آف جو فائر ہے اس کو ابھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے لیکن ابھی پرساشن کی طرف سے پریفرنس اسی بات کو جتائی جا رہی ہے کہ ریسکیو اور تیجی سے کیا جا سکے جو باڈیز اندر بچی ہوئی ہیں ان کو نکالا جائے لیکن اس میں چیلنجنگ کافی ہے چیلنج یہ سامنے آ رہے ہیں کہ اندر دھوان بہت زیادہ ہے آگ پر تو کابو پاہ لے گئے لیکن بیچ میں الیکٹرونک جو مشینیں ہیں اس وجہ سے سپارک بھی بیچ میں ہو رہا ہے تو جو بھی ریسکیو کرنے کے لیے اندر جا رہا ہے وہ بلکل پرکوشن کے ساتھ اندر جا رہا ہے اور حالانکہ جو جانکاری مل رہی ہے کہ نزدیک کے اسپطال میں جن باڈیز کو بھیجا جا رہا ہے ان کو ہی پہچان کرنا بھی بہت مشکل ہے حالانکہ پیرنٹس کے بیچ میں بھی ان بات کو لے کر پینک ہے یہ بھی جانکاری بھی تک کلیر نہیں ہو پا رہی ہے کہ اس گیمنگ زون میں جب آگ لگی تو کتنے لوگ تھے کتنے بچے تھے کتنے ایڈر تھے کیونکہ ٹی آر پی فن زون کر کے اس پورے گیمنگ زون کا جو نام ہے وہ سابطور پر سامنے آیا لیکن جس سمیں آگ لگی آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ تقریباً پانچ کلومیٹر دور تک آگ کا جو دعا ہے وہ لوگوں کو نظر آ رہا تھا یہی کافی چیلنجنگ تھا کہ اس آگ پر کابو پائے جا سکے اور یہی کارن تھا کہ چوبیس سے بھی زیادہ گاڑیاں موقع پر پہنچیں اور آگ پر کابو پائے گیا ہے یہ بہت بڑی آگ ہے گجرات کی راجکوٹ کے ٹی آر پی مال کی گیم زون میں اور یہ حالہ کہ آگ کیسے لگی یہ اپنے آپ میں جاج کا ویسے ہے اور سوال تمام کھڑے ہوتے لیکن اس بیچ جو پریفرنس ہے پرشاسن کی وہ یہ ہے جو لوگ وہاں پر فسے ان کو باہر نکالا جائے امین اکشے اسی کے ساتھ جس طریقے سے جو دمکل کی گاڑیاں ہیں وہ موقع پر موجود ہیں لیکن چونکہ آگ بہت بڑی ہے لہٰذا اس پر کابو کرنے کے لیے پریاس کیے جا رہے ہیں یہ کیسے پلتہ نہیں مل پاہی مین اکشی بلکہ نرامی کا دیکھیں جب بھی آگ کسی مال جائیں گے ہم کسی مال جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں کا جو گیمنگ زون ہوتا ہے وہ کس طریقے سے بڑا ہوتا ہے اس میں کئی ایسے گیم ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ آشنکہ ہو سکتی ہے کہ آگ لگی ہو اور اس کے بعد ویسوٹ ہوا ہو کیونکہ کئی کلومیٹر تک یہ دھواں دیکھا گیا ہے لوگوں نے اس کے بارے میں شکایت بھی کی لیکن یہ جانکاری جیسے فائر برگیٹ کی ٹیم کو وہاں ملتی ہے وہ پہنچتے ہیں اور ان کے دوارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہوا کا جو بہنے کا ویگ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے کہیں نہ کہیں مشکل آ رہی ہے اس راحت بچاؤکار میں لیکن یہ جو آکڑا بڑھتے جا رہا ہے اس کے بعد یہ سوال بھی کئی کھڑے کر رہا ہے کہ سیفٹی فیچرز کا کیا خیال رکھا گیا تھا ٹی آر پی مال میں سب سے زیادہ بچے آتے ہیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں اپنے ماتا پیدا کے ساتھ آتے ہیں یا کسی بڑے کے ساتھ آتے ہیں ایسے وہ بڑے لوگ بھی یہاں پر فسے ہوئے تھے انہیں نکالنے کا پریاست بھی کیا جا رہا ہے دمکل کی ٹی میں لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں ایک بڑا دھاچہ تھا ایک بڑا دھاچہ تیار کیا گیا تھا گیمنگ زون میں بچوں کو لبھانے کے لیے بلانے کے لیے اور وہ دھاچہ اب گر چکا ہے اور اس کے نیچے کئی لوگ ہیں جو کہ دبے ہوئے ہو سکتے ہیں اور ایک کے کر کے جب انہیں نکالا جا رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں کے شاو وہاں سے مل رہا ہے جو کہ بے حدی درد ناک ہے کہ کسی طریقے چھوٹے بچے ماسوم بچے جو کہ وہاں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں منورنجن کے لیے جاتے ہیں پھر بھی یہ چل رہا تھا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ان کے لیے نائنگ تپاس کی مانگ کرتے ہیں کیونکہ جب پرمیشن آپ کو نہیں ہوتی تو آپ یہ نہیں چلا سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا کنجسٹڈ ایریا ہے وہاں اینٹری ہے مگر ایکزیٹ کا کوئی پروپر پلان نہیں ہے ایکزیٹ پروپر نہیں دی گئی ہے اور ابھی 16 کے قریب آنکھرہ پہنچا ہے مجھے نہیں لگتا 22 تک آنکھرہ پہنچ گیا ہے اتنے لوگ جل گئے ہیں راک ہو گئے ہیں تو ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر تھوس کاروائی کی جائے کیونکہ لگاتا ہے اسی گھٹنا ہی بن رہے چاہے پھر وہ تعلق بھی گھٹنا ہی کیوں نہ ہو ٹی آر پی مول کی گھٹنا کیوں ہو مور بھی کی دور گھٹنا کیوں نہ ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ ہمارے ساتھ پبلک بھی آواز اٹھائے اور ان کے لیے ایکشن لینے کی ہم مہنگ کر رہے ہیں ان کے لیے نائک تپس پوری طرح سے ہونی چاہئے نسپکس ہو کے ہونی چاہئے کیونکہ اگر بار بار ایسی گھٹنا ہوتی رہیں گی تو ان کو مجھے لگتا ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑ رہا ہے پر پبلک اپنے جو ہم جو اپنے ریلیٹیوز ہیں وہ بار بار گوا رہے ہیں پھر کتنے لوگ مر رہے ہیں پر مجھے لگتا ہے ان کا صرف یہی ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہے پر ہم ہاتھ جوڑ کے اس بار جنتہ سے بھی بیندی کرتے ہیں کہ آپ بھی آواز اٹھائے کیونکہ ان کو فرق نہیں پڑ رہا آپ اپنے پری جنوں کو گوا رہے ہیں تو آپ کو بھی آواز اٹھانے پڑے گی آپ کو بھی موت کا کھیل سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے ٹی آر پی مال کے گیم زون میں یہ بھیانک آگ لگی ہے اس کے بعد کی جو تصویریں واقعی میں وچھلت کرنے والی ہیں چنتہ کھڑی کرنے والی کیونکہ چوبیس لوگوں کی موت کی خبر سامنے آ چکے جبکہ بہت سارے لوگ ابھی اور بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو اندر فسے ہو جن کا ریسکیو کیا جانا باقی ہو اور شاید یہی وجہ ہے جو تصویریں ٹی وی سکرین پر دکھا رہے آپ کو ہم گجرات میں چوبیس لوگوں کی موت جبکہ راجکوٹ سے جس طریقے سے تصویر نکل کے سامنے آ رہی ہے وہ چندہ کھڑی کرتی مینکشی جس طریقے سے ابھی تو چکی چوبیس لوگوں کی موت کی پوچھٹی ہو چکی ہے لیکن بہت سارے لوگ ابھی اور بھی ایسے ہوں گے جو شاپنگ مال میں اندر گئے ہوں گے شاپنگ کرنے کے لیے الگ الگ سیکشنز میں ہوں گے ان لوگوں کی ریسکیو کو لے کہ پرشاہشن کی اور سے کیا تیاری کی جاری اور کس طریقے سے ایک بلوپرنٹ تیار کیا جاری ہے کہ جیسے ہی جلسے جد لوگوں کو وہاں سے باہر نکالا جا سکے بلکہ دیکھیں انایم کا جواب نے سوال اٹھائے کہ کچھ اور بھی لوگ ہو سکتے جو وہاں پر فسے ہو سکتے ہیں اور جو پولیس کمیشنر راجو بھارگا وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ابھی بھی گیمنگ زون کے اندر فسے ہونے کی آشنکہ ہے آگ پوری طرح سے ہم کابو پال لیں آگ پر آگ پوری طریقے سے بجھ جائے اس کے بعد اندر جا کر بھی دیکھیں گے کیونکہ یہ آگ چھے سے سات وجہ کے یہ لگ بھگ لگی تھی اور ایسے میں لگاتا جس طریقے سے یہ آگ فیلتی گئی بڑھتی گئی پورے ڈھاچی کو اس نے اپنے آپ میں چپیٹ ملے لیا تو بلکل یہ پوسیبل ہے کہ وہاں آس پاس جو اور بھی لوگ موجود تھے وہ کہیں نہ کہ اس کی چپیٹ میں آئے ہوں اور اسی وجہ سے دیکھیں جو سنکھیا ہے وہ بڑھتی جاری ہے یہ بہت ہی دردناک خوار ہے جی من توڑنے والی خوار ہے کہ جو پانچ بچے ہیں پانچ بچے وہاں پر ان کی موت ہو گئی ہے پانچ بچوں سبیت 24 لوگوں کی جان چلی گئے یہ نامی کا اور سوال وہی بار بار کھڑے ہو رہے ہیں کیا کہ سیفٹی فیچرز کا خیال رکھا گیا تھا یا نہیں رکھا گیا تھا چاہ سے پانچ کلومیٹر دور تک اگر اس کا دھوہ اٹھتے ہوئے دیکھا گیا کس نے جانکاری دی کب جانکاری دی اور ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے یہاں پر جو راجو بھارگاو ہے پولیس کمیشنر کی کچھ اور لوگ ہیں جو فسے ہو سکتے ہیں اور انہیں بچانے کے لیے ساری کوشش کیے جارہی ہے سارے دزام کے جارے ہیں کوئی مکہ منتری اس پر نظر بنائے ہوئے ہیں مکہ منتری کا کہنا ہے کہ جاوشید دیشن دیشن کو جاری کر دیئے گئے ہیں یہ سوال تو بار میں کھڑا ہوگا جانچ بھی ہوگی کاریوائی بھی ہوگی لیکن اس کے پہلے فیلحال جو پریورٹی ہے جو پراتبکتہ ہے وہ یہ کہ رسکیو آپریشن کو تیز کیا جائے جو لوگ اندر فسے ہو ان کو باہر نکالا جائے اس کو لیکن کیا بڈیٹ آپ کے پاس مال ہو لیکن بتایا یہ جارہا ہے کہ جو دھاچہ تھا مال کے اندر وہ پوری طریقے سے جل کر کے خاک ہو گیا وہ گر گیا اور اس وجہ سے اس وجہ سے وہاں پر